تو یقینی طور پر میں لڑ رہا ہوں لوگ لڑا رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی لڑیں گے وہ مجھ سے لڑیں گے ہماری اہلیہ سے لڑیں گے چونکہ میں کنڈیڈیٹ نہیں ہوں اور میں بھی ایک سپورٹر ہوں ایک پتی ہوں ایک تو ان کی طرف سے طرف داری کر رہا ہوں سیونٹی سے بھی زیادہ لوگ قریب ہیں اس دیش میں سب سے زیادہ بھوکے سونے والے دنیا میں یہی دیش لیکن پیسے والے جو ہیں وہ کچھ ہی لوگ ہیں گنتی کے لوگ ہیں پچاس سو لوگ ہیں جن کے پاس آر وہ خرب اب تو ہندوستان میں کے پیسے والے دو نمبر اور تین نمبر پہ ہیں تو نشی طوب سے ان کا بھی حق ہے بابا صاحب نے جب سمیدان بنایا ہے اس میں اس بات کو انکت کیا ہے کہ سماج کے آخری پیدان میں جھوگی میں رہنے والا سڑکوں پر سونے والا وہ بھی چناؤ لڑ سکتا ہے وہ بھی ووٹ دے سکتا ہے محبت دے رہے ہیں ان کا شکریہ ہے اور چناؤ جیتے ہیں نہ جیتے ہیں لیکن سماج سے جھوڑے رہے ہیں یہ خواہی سے چناؤ جیت کر پت پر آ جائیں اور پھر نگر نگم میں کافی دن میر رہا ہوں لیکن کوئی ضروری نہیں کی فرچونر سے گھوم امیزہ زیادہ تر اپنی گھاڑی سے گھوم ہے کہ کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ افضل امام میر تھا تو وہ چھوڑ تھا میں نے منداری کے ساتھ کام کیا ہے اور اسی کا یہ پرمان ہے کہ جو آج غریب کرمچاری ہیں جو دلیت ہیں جو چھوٹے ہیں جن کی تنخواہ نہیں بڑھتی تھی جن کی اینو کمپا پر نوکریہ نہیں ہوتی تھی جو ڈیلی ویچ کے کرمچاری تھے جن کا پیسہ نہیں ملتا تھا جن کے ریٹائر ہونے کے بعد سالوں سال دھوڑنا پڑتا تھا ان کے لئے میں نے کام کیا ہے شہرواسیوں کے لئے پیدل کے لئے کام کیا ہے بوٹ لینے والا نہیں بس ہونا ہے جیتنے والا بھی ہونا ہے اور اگر کسی سے چکر ہوگی تو اس کا نام ہے ابجل امام ابجل امام یہاں پر ہے اور بھائیہ سے لگتار جو ہے بات تو ہو رہی ہے چار دن اور بچے ہوئے ہیں آپ نے بہت مارمک باتیں کہی کہ بس بوٹ نہیں دینا ہے جیتنا ہے اگر کسی کی ٹکڑ ہے جو لوگ کھڑے ہیں اس کا نام ابجل امام ہے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہی سے ٹکڑ ہیں نہیں لوگوں کا پیار اور رجحان ہے تو یقینی طور پر میں لڑا ہوں لوگ لڑا رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی لڑیں گے وہ مجھ سے لڑیں گے ہماری اہلیہ سے لڑیں گے چونکہ میں کنڈیڈیٹ نہیں ہوں اور میں بھی ایک سپورٹر ہوں ایک پتی ہوں ایک تو ان کی طرف سے طرف داری کر رہا ہوں پوشش کر رہا ہوں کہ وہ چناؤ لڑے اور چھتے ہیں آپ نے ونچت اور اس طبقے کی بات کہی جس طبقے پر ابھی کہا جا رہا ہے ایک طرح سے محول بن گیا کہ نفرت پھیلانا ہے اور اس کو جیتنا ہے لیکن اس سے لڑنے والے لوگ نہیں آ رہے ہیں آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ اس سے لڑنا ہے اور جیتنا بھی ہے دیکھیں ہندوستان میں آج جو راج ہے وہ پیسے والوں کا راج ہے آپ ڈاٹا اٹھا کے دیکھئے گا تو سیونٹی سے بھی زیادہ لوگ قریب ہیں اس دیش میں سب سے زیادہ بھوکے سونے والے دنیا میں یہی دیش لیکن پیسے والے جو ہیں وہ کچھ کی لوگ ہیں گنتی کی لوگ ہیں پچاس سو لوگ ہیں جن کے پاس آرہ وہ خرب اب تو ہندوستان میں کے پیسے والے دو نمبر اور تین نمبر پہ ہیں ایکنی یہ دیش کا حقیقت ہے کہ یہاں ونچت سماج بھی ہے جھوپری میں لوگ رہتے ہیں ان کے پاس روشی نہیں آج بھی لائٹ نہیں ہندوستان کو میں آج بھی جھوپری میں جھوگی میں صاف پانی مؤثر نہیں تو نشی طوب سے ان کا بھی حق ہے بابا صاحب نے جب سمیدان بنایا ہے اس میں اس بات کو انکت کیا ہے کہ سماج کے آخری پیدان میں جھوگی میں رہنے والا سڑکوں پر سونے والا وہ بھی چناؤں لڑ سکتا ہے وہ بھی ووٹ دے سکتا ہے اس لیے میں بابا صاحب کی سمیدان بنانے والے بابا صاحب دھانجلی دیتا ہوں اور سلام کرتا ہوں چھاڑ دن بچے ہوئے بھیا کیا چناؤں تی ہے بہت کم سمیں بچا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں پڑھنا کیوں چناؤں تو چناؤں تی ہے چناؤں لوگتن تو کہہ ایک حصہ ہے اور ایک بڑا چناؤں ہے سترہ لاکھ ساڑھے سترہ لاکھ تقریباً ووٹ ہے تو چناؤں تی ایک چناؤں تی ہوتا ہے جو لوگ محبت دے رہے ہیں ان کا شکریہ ہے اور چناؤں جیتے ہیں نہ جیتے ہیں لیکن سماس سے جھوڑے رہے ہیں یہ خواہی سے چناؤں جیت کر پت پر آ جائیں اور پھر نگر نگم میں کافی تین میار رہا ہوں لیکن کوئی ضروری نہیں کی فرچونر سے گھو ہمیزہ زیادہ تر اپنی گھاڑی سے گھو نگر نگم میں رہے ہیں لیکن نگر نگم کے کرنچاری یا مانی پارشت یا پیدکاری وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نگر نگم میں افضل چور تھا اس بات پر ہمارے جو سپورٹر ہیں یا جو ہمارے لوگ ہیں اس پر یہ فقر محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ افضل امام میر تھا تو وہ چور تھا میں نے یہ منداری کے ساتھ کام کیا ہے اور اسی کا یہ پرمان ہے کہ جو آج غریب کرمچاری ہیں جو دلی تھے ہیں جو چھوٹے ہیں جن کی تنخواہ نہیں بڑھتی تھی جن کی اینو کمپا پر نوکریاں نہیں ہوتی تھی جو ڈیلی ویچ کے کرمچاری تھے جن کا پیسہ نہیں ملتا تھا جن کے ریٹائر ہونے کے بعد سالوں سال دوڑنا پڑتا تھا ان کے لئے میں نے کام کیا شہرواسیوں کے لئے پیدل کے لئے کام کیا ہے تو میں نے کام کرنے کی کوشش کیا ہے اور ہماری نیت بھی ہے کہ میں کام کرتا رہا ہوں اس میں کوئی آڑا اگر ہماری اہلیا یا پتھو زکتی ہے تو کام میں اور غریبوں کو ایک ساتھ لانے میں اس میں کوئی آڑا نہیں ہے کئی دلید بستیاں بھی بھی اسی سیٹی میں ہیں کل ہم خود کئی دلید بستیاں میں ہیں کیا اس کے لئے اب جل امام کے پاس کوئی روڈ میپ ہے کیوں اس پر کیسے کام کرنا ہے نشید روپ سے سرکار جو ہے اب دیکھی ابھی جو سرکار ہے یا آپ کہیں کہ ایک تو بیہار کے سی ایم ہیں وہ خود ڈیولیمنٹ والے آدمی ہیں لیکن جو بیہار کے معنی مکمنٹری ہیں اور جن کے پاس چارج ہے نگر بکاس میں وہ ایک ڈینیمک لیڈر اور بڑی سوچ کے مالک ہندوستان کے بڑے لیڈر میں ان کو شمار کیا جا رہا ہے ینگ ہیں تو وہ خود چاہتے ہیں ڈیولیمنٹ ان کا بیان ابھی حال کے دنوں میں آیا ہوگا کئی جگہ پر ہمیں سلم کو ڈیولیمنٹ کرنا ہے تو نشید روپ سے جب ہم لوگ اگر جیت حاصل کر لیتے ہیں تو ان کے ان کا جو روال موڈل ہے جو چاہتے ہیں وہ تو ڈیولپ شہر ہوگا اور جو ڈھوکڑی میں رہتے ہیں جو غریب لوگ ہیں وہ بھی چھت کے نیچے آئیں گے وہ بھی چھتوں پر دھوک کھائیں گے اور ان کے گھروں میں بھی بہتر ہوں ایسی میری خائص اور کوشش ہے یہ کنتیم سوال ہے بھی آپ نے کہا کہ تیس سالوں سے ہم لوگ بورٹ دیتے آ رہے ہیں کبھی کبھی ہی ہم لوگ جیتیں گے تو یہ جو بھیر ہے کیا اس بار جیت ہونے جا رہی ہے یہ کوشش ہے اور میرا ماننا ہے کہ کوشش کرنی چاہیے جو لڑتا ہے وہ ہی جیتتا ہے چلی جو لڑتا ہے وہ ہی جیتتا ہے اب جل امام ہے صاحب کہنا ہے کہ جو لڑتا ہے وہ جیتتا ہے بہت مارمک باتیں وہ کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہا یہ ہے